کلاس ایٹ سبجیکٹ ہے اسلامیات آپ کی بکہ ہے پیج نمبر 49 یونٹ کا نام ہے عمل بال معروف نہیں ہے نلمنکر اس یونٹ کی ریڈنگ اچھے سے کر لیجئے گا نیکسٹ آجاتے ہیں سلیبس فائل پر آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر 24 کچھنا آسس کرنے ہیں ایمان کا کمزور ترین درجہ کون سا ہے برائی کو صرف دل میں برا خیال کرنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے عمل بال معروف نہیں ہے نلمنکر کی ذمہ داری کس امت پر آئیت کی گئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور امت مسلمہ آخری امت ہے لہٰذا عمل بال معروف نہیں ہے نلمنکر کے ذمہ داری اب امت مسلمہ پر آئیت ہوتی ہے عمل بال معروف نہیں ہے نلمنکر کے ساتھ مشروع ہے اگر ہم یہ فرض ادا کرتے ہیں تو باقی امتوں سے افضل ہیں کتائی کے صورت میں ہماری یہ فضیرت ختم ہو جائے گی سوال نمبر چار اللہ تعالی نے اچھے مومنین کی کیا صفات بیان کی ہیں اللہ تعالی نے اچھے مومنین کی مدد جزیل صفات بیان کی ہیں جب اللہ انہیں اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة عطا کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں سوال نمبر پانچ انسان کو نیکی کرنے سے کونسی چیزیں غافل کرتی ہیں شتانی تدبیر نفس کی ترغیبات اور مال کی حوث انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں سوال نمبر چھ اچھے معاشر کا قیام کس طرح ممکن ہے اچھے معاشر کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ معاشر کا ہر فرد دین کا خود بھی پوری توجہ سے مطالعہ کرے اور دوسرے افراد تک بھی اللہ کے حکام و ہدایات پہنچاتا رہے نیز نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوششیں بھی کرتا رہے سوال نمبر سات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے اس لئے لوگوں تک ہدایت اور اسلام کی تانیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر لگائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے مطالع کیا ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو روک دے اگر امت نہ ہو تو زبان سے روک دے لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو اسے دل سے برا سمجھے یہ ایڈ کشنانسز یہ آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پہ ہومک میں لکھ رہے ہیں تینکیو